مصر کے بارے میں بات کریں گے وہ برطانیہ نے مصر میں مارشلہ لگا دیا اور مصر کے حاکم پر زور دیا کہ وہ مصر کو خلافت عثمانیہ کے صوبے کی بجائے خودمختار مصر کا اعلان کرے جس پر چودہ دسمبر انیس سو چودہ کو مصر برطانیہ کے زیر انتظام خودمختار ملک بن گیا مصر کے تعلیمی آفتہ طبقہ میں تو جنگ عظیم اول سے پہلے ہی برطانیہ کے خلاف بے چینی پائی جاتی تھی برطانیہ کے خلاف یہ بے چینی اور غصہ جنگ کے دوران مصری امام میں زوروں پر تھا جنگ کے دوران برطانیہ نے ہزاروں کی تعداد میں فوجی دستیں مصر میں تائنات کر دیئے ان فوجی دستوں کی خدمت کے لیے رسد پہنچانے کے لیے تعمیرات پھڑی کرنے کے لیے اور اگلے مورچوں پر لڑائی میں استعمال کرنے کے لیے تقریباً پندرہ لاکھ مصریوں کو کام میں لائے گیا برطانیہ کے یہ اقدام مصری عوام کے لیے قابل قبول نہ تھے جنگ عظیم اول کے خاتمے کے فوراں بعد مصری قوم پرست رہنماؤں نے سعاد زگلل کی قیادت میں برطانیہ سے درخواست کی کہ وہ مصر کو آزاد خود مختار ملک کا درجہ دے برطانیہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا سعاد اور دوسرے آزادی پسند رہنماؤں کو کسی بھی عالمی فورم پر جانے کی اجازت نہ دی جاتی اور نہ ہی کوئی عوامی جلسہ کرنے دیا جاتا اس کے باوجود سعاد کی وفد پارٹی اور دوسرے رہنماؤں کے موقف آزاد مصر کی حمایت میں روز بھروز اضافہ ہوتا گیا قوم پرست رہنماؤں نے مصر میں سیول نافرمانے کی تحریک شروع کر دی آٹھ مارچ انیس سو انیس کو سعاد کو دوسرے دو رہنماؤں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا اور جلا وطن کر کے مالٹا بیج دیا گیا اپنے رہنماؤں کی گرفتاری اور جلا وطنی کے خلاف پورے مصر میں ہنگامیں بھوٹ پڑے جن میں بہت سے افراد ہلاک اور زخمی ہوئے کئی بستیوں کو آگ لگا دی گئی اور کئی جگہ سے ریلوے لائنوں کو اکھاڑ پھینکا گیا ہنگاموں میں برطانوی فوجیوں کو نشانہ بنایا جاتا فوجی تنصیبات پر حملے کیے جاتے یہاں تک کہ مصر میں مقیم برطانوی شہریوں کو خطرات لاحق ہو گئی ہنگاموں میں تقریباً آٹھ سو سے زیادہ افراد ہلاک اور سیکھنوں زخمی ہوئے آگرکار مرطانیہ نے مصر کو اٹھائیس فرولی انیس سو بائس کو آزادی دی لیکن دفاع، کمیونکیشن اور نہر سویز کے مطلقہ اختیارات اپنے پاس رکھے